اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سوچ اور ایکسس پوائنٹ جو کہ استعمال ہوتے ہیں دو کمپیورز یا دو سے زیادہ کمپیورز کو آپس میں کنیک کرنے کے لیے کسی بھی لوکل ایریا نیٹ ورک میں یہ جو آپ کو ایمیج نظر آرہا ہے یہ دراصل ایک سوچ کا ایمیج ہے اور یہ جو ہے یہ ایک ایک ایکسس پوائنٹ کا ایمیج ہے اسے ہم سمجھیں گے کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں ایک بات پہلے آپ نے یہ جاننی ہے کہ سوچ جو ہے وہ دراصل استعمال ہوتا ہے وائر نیٹ ورک کے طور پر یعنی اس کے اندر ہمیں وائر لازمی چاہیے ہوتی ہے کمپیورز کو آپس میں کنیک کرنے کے لیے وہ وائر جو ہے وہ ہماری ایتھر نیٹ وائر ہوتی ہے اور ایتھر نیٹ وائر کی ڈیٹیلز ہم بعد میں پڑھیں گے فیلال آپ نے سوچ کا کانسپ سمجھنا ہے کہ سوچ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ڈیفرنٹ کمپیورز کو آپس میں کنیک کرنے کے لیے اس کے علاوہ دوسری چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جو ایکسس پوائنٹ ہے اس کا کام بھی کمپیورز کو کنیک کرنا ہوتا ہے انٹرنیٹ سے لوکل ایریا نیٹ ورک میں لیکن ایکسس پوائنٹ جو ہے یہ دراصل ہمارے پاس وائر لیس استعمال ہوتا ہے یعنی اس کے اندر ہمیں کسی قسم کی کسی وائر کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہاں پہ یہ آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ڈیوائس نظر آ رہی ہے یہ دراصل ایک ایکسس پوائنٹ ہے تو پہلے ہم اس کا ایک تعرف دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کی ورکنگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دراصل کام کس طرح سے کرتی ہیں اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ ایک ڈائیگرام ہمارے سامنے ہے اس کے اندر ہمیں ایک پوریا ایک پکچر ہمارے سامنے آ جائے گی جس سے ہمیں سوچ کی بھی سمجھ میں آ جائے گی اور ایکسس پوائنٹ کی بھی سمجھ میں آ جائے گی ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے انٹرنیٹ اب یہاں پہ انٹرنیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ یہاں سے پہنچ رہا ہے اس موڈیم تک اور یہ جو ڈیوائس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ڈیوائس دراصل یہاں پہ موڈیم کی طور پہ بھی استعمال ہو رہی ہے اور راوٹر کے طور پر بھی استعمال ہو رہی ہے جس سے سگنل جو ہیں وہ پوری گھر میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اب یہ پورے گھر کا ایک نیٹ ورک ہے جس کے اندر ہم سمجھیں گے کہ بہت ساری گھر کے اندر ڈیوائسز ہیں اور وہ تمام انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونا چاہتی ہیں تو اس کے اندر سوچ جو ہے وہ کیا کردار ادا کرے گا اور اس کے اندر ایکسس پوائنٹ جو ہے اس کا کیا رول ہوگا تو انٹرنیٹ سے جو یہاں تک موڈیم تک انٹرنیٹ پہنچ رہا ہے وہ آپٹیکل فائبر کی شکل وائر کی ذریعی بھی ہو سکتا ہے یا ٹیلی فون لائن کی ذریعی بھی ہو سکتا ہے یا اور کوئی میڈیم کی ذریعی یہاں تک انٹرنیٹ پہنچ رہا ہے اس کے بعد یہاں سے موڈیم سے یہ انٹرنیٹ جو ہے یہ وائر کنیکٹ کر دی گئی ہے اس سوچ کے ساتھ اس کو ہم نام دیتے ہیں پوائنٹ اے کا سوچ کیا کرے گا یہاں سے انٹرنیٹ کے جو سگنلز ہیں وہ ریسیف کرے گا اس کے بعد اس سوچ کے اندر مختلف یہاں پہ سلوٹس ہیں ہر سلوٹ کے اندر جو ہر سلوٹس کے ساتھ ایک اور ڈیوائس کنیکٹڈ ہے جیسے یہاں پہ یہ جو سلوٹ ہے اس کے ساتھ ڈیسٹاپ کنیکٹڈ ہے اسی طرح اس سلوٹ کے ساتھ یہ ایکس باکس کا جو پی سی ہے یہ کنیکٹڈ ہے اس طرح ہم نے سرور کو کنیکٹ کیا ہوا ہے گھر میں جو سمارٹ ٹی وی ہے وہ اپنے سوچ کے ساتھ کنیکٹ کیوئی ہے سکیورٹی کیمرہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے فون اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو یہ تمام جو ڈیوائسز ہیں یہ ایک وائر کے ذریعے ایتھرنیٹ وائر کے ذریعے اس سوچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئی ہے تو کیا ہوگا کہ ہمارا جو انٹرنیٹ ہے وہ ان تمام ڈیوائسز تک سمارٹ ٹی وی ڈیسٹاپ ایکس باکس سرور فون سیکیورٹی کیمرہ ان تمام تک ہمارے جو انٹرنیٹ ہے وہ پہنچے گا اس کے علاوہ یہ جتنے بھی ڈیوائسز ہیں یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے یعنی ڈیسٹاپ سمارٹ ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے گا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ اس سوچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جو ریسورسز ہیں ایک دوسرے کا جو ڈیٹا ہے وہ شیئر کر سکیں گے اب یہاں پہ ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ گھر میں موجود کچھ لیپٹاپس ہیں جو کہ کافی زیادہ ڈسٹنس میں موجود ہیں اور ان تک جو ہے وہ راوٹر کے سگنل جو ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ رہے وائی فائی کے اور نہ ہی ہم کوئی سوچ کے ذریعے وائر کے ذریعے ان لیپٹاپس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس سوچ کے ساتھ ہم نے ایک ایک ایکسس پوائنٹ کنیکٹ کر دیا ایکسس پوائنٹ ایک ڈیوائیس ہے وہ ہم نے اس وائر کے ساتھ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دی اب جیسی ہی ایکسس پوائنٹ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو ایکسس پوائنٹ کیا کرے گا کہ انٹرنیٹ کے جو سگنلز ہیں ان کو سٹرانگ کر دے گا ان کو انہینس کر دے گا ان کو زیادہ بہتر بنا دے گا ان کو سٹرانگ جو سگنلز کی سٹرنٹ ہے وہ بڑھ جائے گی اور سگنل جو ہیں وہ internet کے زیادہ distance تک جا سکیں گے تو یہ access point جو ہے ہمارے laptop جو کہ کافی distance پہ موجود ہیں ان کو وائ فائی کے ذریعے یعنی کہ wirelessly ان کو connect کر دے گا اور internet کے signal جو ہیں وہ ان laptop تک پہنچ جائیں گے تو access point وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ہمارے router کے signal weak ہو جاتے ہیں یا جہاں تک نہیں پہنچ سکتے تب ہم کیا کرتے ہیں کہ بیچ میں ایک access point لگاتے ہیں جس سے ہمارے router کے جو signals ہیں ان کی strength بڑھ جاتی ہے اور وہ زیادہ distance تک ہمارے signals کو پہنچا سکتے ہیں تو جو بنیادی مقصد ہے switch کا اور access point کا وہ یہی ہے کہ computers کو connect کرنا اور لیکن دونوں میں جو difference ہے وہ یہ ہے کہ switch جو ہے وہ wire کے ذریعے connect کرتا ہے computers کو اور access point جو ہے وہ wirelessly computers اور laptops کو آپس میں connect کرتا ہے اور internet کے signals جو ہیں ہم اگر چاہیں تو اپنے گھر میں جتنی بھی devices ہیں ان تمام تک پہنچا سکتے ہیں ان دو devices کا استعمال کرتے ہوئے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے یہ سیکھا کہ switch کسے کہتے ہیں اور access point کیا ہوتا ہے اور دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے اور basically ان کی working کس طرح سے ہوتی ہے موسیقی موسیقی